السلام علیکم پہلے آپ پہ ویڈیو دیکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیو آپ نے ویڈیو دیکھی کس طرح دیوبندی لوگوں کو بڑا چڑھا کے ان کے طرف جھوٹ منصوب کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جو صحابہ چل کے جا رہے تھے ان کے پیچھے جو ان لوگ رہ گئے تھے اللہ تعالیٰ ان کو دیوبند کا لقب دے دیا اور یہ بتاتے ہیں کہ مولوی علیہ جو تھے وہ مطلب کہ ان کی دادی بتاتے ہیں مجھے تجھ میں صحابہ کی خصبو آتی ہے کبھی کبھی اور کوئی مولوی نے ان کو دیکھے اور کہے کہ مجھے کبھی کبھی آپ کے ساتھ میں صحابہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں تو میرے بھائیو کس طریقے کا کہانی گھڑتے ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان لوگوں پر تو میرے بھائیو یہ جو دیوبندیوں کا اتنا تعریف کرتے ہیں اور یہ جھوٹی بات منصوب کرتے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے ان لوگوں کے پانچ گمراہ کن اقایت جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے جو مفتی تاریخ مسود کو بھی چیلنج ہے کہ اس کا دفاع کریں آن کے سامنے ہم بھی آج مفتی تاریخ مسود صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ ان جو اقایت ہیں ان کا دفاع جو ہے قرآن و سنت سے کیجئے تو میرے بھائیو وہ جو اقایت جو ہے وہ بیان کریں گے انجینئر محمدل مجزہ صاحب آپ ویڈیو کمپلیٹنٹ تک جرور دیکھیں ویڈیو توڑا لمبی ہو سکتی ہے لیکن پانچ پوائنٹ جرور دیکھنا ہے آپ کو تاکہ آپ کو پوری بات سمجھنا ہے کہ ان لوگوں کا کیا ہے مطلب اصل حقیقت آپ ویڈیو کمپلیٹنٹ تک جرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھنا ہے بینہ کسی تاخیر کے اللہ حقیقت نام لے کے شروع کرتے ہیں تو پانچ ریفرنسز میں دوں گا انشاءاللہ اور پھر ہمارے سٹوڈنٹس کا کام ہے کہ ان کی قبر تک کلپ جانے چاہیے جب تک یہ اپنی قبر میں نہیں پہنچ جاتے کہ ان باتوں کو پہلے ثابت کرو کہ پھر آگے فروئی ممنات سٹارٹ اور ان کو پتہ ہے کہ ان باتوں کا جواب نہیں دیکھیں یہاں سے گے وے اسے دو ڈھائی سال ہو چکے ہیں کہتا ہے میں بورے لے کے آیا تھا آج تک وہ بورا کھول نہیں سکا کہ جس میں وہ دیوبند کے عقیدوں کا دفاع کر سکے اور آپ کو اندر کی رپورٹ بتاؤں اس کے بڑے علمانے سے منع کیا ہے کہ ان عقائد پر بات نہیں کرنی کیونکہ جب تم ان عقائد پر بات کرو گے تو بریلویت اور دیوبندیت کا فرق ہی ختم ہو جائے گا تم جن باتوں کے اوپر بریلویت کو گمراہ یا مشرق کہتے تھے ہمارے بابیں بھی وہی کام ڈال کے گئے ہوئے یہ وجہ ہے جو جواب نہیں دے رہی ہے مفتی تاریخ مسعود صاحب کی بات ہو رہی ہے پہلا جو دیوبندی عقیدہ جو میں نے گن پوائنٹ پر ان کے بزرگوں سے نہیں لکھوایا خود انہوں نے لکھا ہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب چونکہ چشتی سسلے سے تعلق رکھتے تھے المحند علی المفند کے انڈ پہ ان کے بھی سگنیچر ہیں اور اس میں انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے اشرف علی تھانوی ہنفی چشتی تو انہوں نے اپنے بزرگان دین کا دفاع کرتے ہوئے چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو بریلویوں کے گلے کی ہڈی بناوا ہے عالی حضرت کے ڈیفینڈ کرنے کی وجہ سے اور پیر میر علی شاہ صاحب کے ڈیفینڈ کرنے کی وجہ سے وہ ان کے گلے میں بھی فٹ ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے 1944 میں انہوں نے اپنی زندگی میں ایک کتاب لکھی السنت الجلیہ فیل چشتیت العلیہ یعنی ایک واضح ایک سنت راستہ روشن جو سلسلے آلیہ چشتیہ سے متعلقہ ہے یہ اس کتاب کا نام ہے اور اس میں انہوں نے سیم وہی چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو سبہ سنابل کے اندر موجود ہے حشت بحشت کے اندر موجود ہے وہی سبہ سنابل جس کو عالی حضرت نے کہا کہ نبی الاسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے اور عالی حضرت کے خاتے میں بھی ڈال گیا چشتی رسول اللہ اور پیر میرے علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ والا واقعہ کو روحانیت کے طور پر کوٹ کیا تو عشری تھانوی صاحب نے بقاعدہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں اس کی تعویل کروں گا بجائے یہ کہنے کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے مہین الدین چشتی صاحب یہ کام نہیں کر سکتے ہمارے بزرگ یہ کر ہی نہیں سکتے جو آج ہمیں لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ جی آپ ان لوگ کی وجہ سے ان بزرگوں کو برا کہتے ہیں ہم نہیں بزرگوں کو برا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بزرگ یہ تھے تو ہم کہتے ہیں اگر بزرگ یہ تھے تو پھر لو سامو ہمارا تو ایک ہزار ٹن حسن الزن ہے کہ نہیں ہوں گے لیکن یہ ہمارا حسن الزن مجھے لگتا ہے کہ خام کا کئی ہوگا لیکن ہمیں تو شریعت کی پفندی ہے ہم اندھی کی بات کو صحیح مانتے ہوئے جو یہ کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ دفاع کی ہے اور دیکھیں ان لوگوں کا علم حدیث کا لیول دیکھیں حکیم العمت جی سیکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں اس نے اس واقعے کے جواب میں تین باتیں لکھی ہیں تین اشکال اس نے دور کی ہیں اس نے کہا کہ اس واقعے میں جو چشتی رسول اللہ کے لوایا ہے نا مہین الدین چشتی صاحب نے تو یہاں رسول سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقرر کردہ اس سے مراد اللہ کا رسول نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کا رسول ہے اچھا وہ ٹیکنیکلی بات دروست ہے عربی لنگویسٹی کے اندر ترمزی میں حدیث لے کر آئے اور یہ حدیث انہوں نے کوٹ کی مشکات میں بھی حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی جو ہے میدانِ عرفات میں نبی الاسلام کا پیغام لے کر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں انی رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رسول اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک نمائندہ ہوں اور نبی الاسلام نے تمہارے لیے یہ پیغام بھیجوائے ہیں کیونکہ رسول کا لفظ پیغام لانے والے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ڈاکیے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے سفیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جب گاندی صاحب سعودیہ گئے نا تو وہاں پر بینرز لگے تھے رسول امن گاندی تو عربی میں تو ٹھیک ہے یہ چل رہا ہوتا ہے لیکن عام حالت میں جب ایک مسلمان کلمے میں اسے پڑھتا ہے تو وہ اس سفیر کے طور پر نہیں پڑھ رہا ہوتا اور اس کی کوئی تعویل نہیں ہوگی یہ خود آلہ حضرت نے بھی لکھا ہے کوئی تعویل نہیں ہوگی اور یہ ان کا بھی یقیت ہے کہتے ہیں جی ہمارے کسی حضرت کے خلیفہ نے کبھی کلمہ پڑھوایا تو نہیں ہے تھانوی رسول اللہ یا چیستی رسول اللہ اور بھئی جب تم دفاع کر رہے ہو تو پڑھوانا ہی ہوا نا دفاع کیوں کر رہے ہو لانت بیجو تم جس طرح ہم بیج رہے غلط تو کہنا چاہیے کم سے کم اپنے بسلک کو بچا لو اگر کوئی تمہارے اندر حق قبول کرنے کی کوئی رمک باقی ہے تو تو وہ کہتے ہیں جس طرح ترمزی میں آیا نا کہ اس صحابی نے کہا کہ میں رسول اللہ کی طرف سے رسول بن کر یعنی پیغام لے کر رہے ہوں تو چیستی رسول اللہ وہ اس لیے کروا رہے تھے اب مجھے بتائیں اس صحابی نے یہ کہا تھا لا الہ الا اللہ اور انی رسول اللہ یا انی رسول رسول اللہ کس چیز کو کس کے ساتھ اور دوسرا یہ کونسا پیغام لے کے ہیں یار یہ تو آرہے چھے سو تیتیسی جنی میں فوتو ہیں نبیل اسلام کی وعد کے چھے سو سال بعد یہ بندہ آرہے ہیں یہ کونسا پیغام لے کے آگیا وہ تو ریل ٹائم نبیل اسلام دنیا میں موجود تھے اس طرح کی باطل تعویل کیوئی ہیں انہوں نے یعنی اس واقعے کو غلط نہیں کہتے ہیں اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں توبہ توبہ دوسری تعویل انہوں نے یہ کی کہ مجلس تھی تو اس طرح کے کلمات پڑھوانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جتنے سامعین تھے وہ خوش عقیدہ تھے وہ کبھی بھی اس کا غلط مطلب نہیں لیں گے اندازہ کرو یعنی وہ بتا رہے کہ ہم نے اتنی مت ان کی مار دیا ہے کہ وہ یہ سب کچھ سن کے بھی اسے دین سمجھ کے ایکسپٹ کریں گے اور تیسرا جواب انہوں نے یہ دیا کہ یہ جان بوچ کے انہوں نے اس لیے کیا تاکہ جو شخص مرید ہونے آیا چیک کریں کہ اس کے اندر اپنے پیر کے لیے کتنا اعتماد ہے اگر وہ اعتماد نہیں کرے گا اپنے پیر میں تو فوراں ہی بھاگ جائے گا اور اگر واقعی مرید بننے کے قابل ہوا تو کہے گا یہ بزرگ اگر چشتی رسول اللہ کروارہے ہیں نا تو یقیناً کوئی حکمت ہوگی تو ایسا شخصی اس قابل ہے کہ اسے مرید کیا جائے واقعی بٹ دماغی دیوبان دماغ بند لو جی دیوبان مدرسہ تو ایٹین سکسٹی سکس میں بنایا لیکن انہوں نے مہیندی چشتی صاحب کو بھی دیوباندی بنا دیا ظاہر ہے جب دفاع کر رہے ہیں کہ اس دماغ بند ہوتے تھے امدازہ کریں دوسرا دیوباندی عقیدہ تھانوی رسول اللہ کہتے ہیں جی یہ ہمارا عقیدہ کہہ حضرت کے کسی مرید نے تھانوی رسول اللہ نہیں پڑھا یار میں یہ کہہ رہا کہ تمہارے حضرت کے مریدین یہ پڑھتے ہیں میں یہ کہہ رہا ان کا دفاع کیوں کرتے ہو وہ تو قادیانی بھی غلام آمد قادیانی کے نام کا کلمہ نہیں پڑھتے وہ بھی محمد رسول اللہ ہی کہتے ہیں لیکن اس کے امتی نبی ہونے کا دفاع کرتے ہیں اور تم تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہو مناظرے لڑے ہیں تم نے کہتے ہیں دیکھیں آپ اس مرید کے اوپر خامخواہ چڑھائی کرتے ہیں وہ تو خود کہہ رہا ہے میں ہوش میں نہیں ہوں پہلے اس نے خواب میں دیکھا اس کے بعد بیداری میں بھی وہ کہہ رہا ہے میں اپنی ہوش میں نہیں ہوں اور جب کوئی ہوش میں نہ ہو تو بخاری میں عدیث موجود ہے تعلیقن اور ترمزی میں پوری سند موجود ہے کہ تین لوگوں سے اللہ تعالی نے کلم اٹھا لی ہے ایک مجرون پاگل شخص جب تک کہ اس کی اکل واپس نہ آجائے دوسرا نبالک بچہ جب تک کہ بالک نہ ہو جائے اور تیسرا سویہ و شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے بلکل میں آپ کے ساتھ ہوں ہم بابی کو نہیں کہہ رہے بابے کو کہہ رہے بابی تو بچارہ بابے کے ساتھ لگا اور فارغ ہو گیا اصل میں بابا مجرم ہے جب بابے کو اس نے خط لکھا کہ میں نے خواب میں بھی پڑا اور بیداری میں بھی پڑا جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں نہیں خواب ہے آگے لکھا میں بیداری یار یہ جھوٹ تو عشر دھانوی نے نہیں بولا اس نے جواب میں پتہ کیا لکھا ہے اس واقعے میں تسلی ہے اس نے میرے کہا اس خواب میں تسلی ہے اسے پتا تھا کہ اس نے بیداری میں پڑا اس واقعے میں تسلی ہے کہ تمہارا پیر یعنی خود میں اشری تھانوی متبع سنت ہوں اس لیے تم نے میرے نام کا کلمہ پڑا خواب میں بھی اور بیداری میں بھی اس کو تسلی دے رہے ہیں بجائے یہ کہنے کہ یار توبہ کرتے تھے شیطان چڑھے وائے اور دیکھیں مرید بچارہ اپنی آخرتوں برباد کر بیٹھا بابے کی آخرت بھی لے گیا آپ پہ تکیا ہے بابا جی نے بھی لیا گیا یار ان بابوں نے کس دن کام آنا ہے بچارہ نے تو مرید ہی اس لیے ہوا تھا کہ وہ نبی الاسلام کا غلام منتا وہ تو اس کلمے سے بھی جاتا رہا دو میں بیان کر چکا چشتی رسول اللہ تانوی رسول اللہ تیسرا کی دعا جو المحنت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک اللہ تعالیٰ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے بلی عبداللہ تعالی یہ عقیدہ لکھا ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے یہ کہتے ہیں فلان بزرگ اوہ کیڑا فلانا ہے فلان بزرگ جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت علی کی سپورٹ میں حضرت امین باویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت مغیر امن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سے علمی اختلاف رکھتے ہیں احترام اپنی جگہ تو توڑے بابے دشائی کوئی نہیں قرآن و سنت کے واضح دلائل سے ثابت کرنا ہوگا آپ کو کہ عقیدہ کہاں لکھا ہے قرآن و سنت سے ثابت کرنا پڑے گا عقیدہ کوئی ثابت نہیں ہوتا پھر نہ یہ قرآن و سنت میں نہ اس کا جواب تلاش کرتے ہیں دیکھیں میں ان کے جواب بھی ساتھ ہی ریکارڈ کروا رہا ہوں مفتی انیف قریشی کے لئے بھی میں نے پیپر آؤٹ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ جو تیرا آن لائن اگر یہ ڈیبیٹ ہو جاتی اس وقت جی ٹی وی کے اوپر تو جو میں نے دلائل رکھنا ہے میں پہلے ہی ریکارڈ کروا رہا ہوں جا تیاری کر لے یار اتنا کوئی سخی ہوتا ہے دیکھ لو مولا علی کے ماننے والے کتنے سخی ہیں اور میں نے کہا تھا اس سے ہٹکے میں کوئی دلیل بھی نہیں رکھوں گا میں نے جو دلائل اس وقت رکھنا ہے جو تم لوگ کہتے ہیں ہم بورا کھولیں گے اور بتائیں گے انجینئر ہمارے سامنے بیٹھے گا تو بتائیں گے اس وقت انجینئر صاحب کا فیض جب ہم پہ جاری ہوگا تو ہم جواب دیں گے میں نے جو جواب دینا ہے میں اس مفتی اور آل دیوبند کے لیے اپنے جواب پہلی ہی ریکارڈ کروا رہا ہوں اس سے ہٹکے میں کوئی جواب بھی نہیں رکھوں گا تم اپنی پبلی کو سیٹسفائی کرو کھول لو بورے یار دو ڈائی سال ہو گئے ہیں ان لی لگیوں نہیں کتابانو کھول بورا اور میں نے اس وقت بھی آگو کہا تھا یہ کبھی بھی نہیں کھولے گا کیونکہ پھر دیوبند اور بریلوی کا فرق ختم ہو جائے گا دونوں فرنچائز ختم ہاں کیا ایف سی بھی گئی تھے مرڈونلڈ بھی گئی ایکچلی مفتی صاحب کو ان کا اپنا بورا کھولنا چاہیے تو یہ پھر کیا کریں گے آپ کو نہ کہتے ہیں وہ دیکھیں ٹیکنیکل اس عقیدے کو سمجھیں اشرف المخلوقات کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں آپ سے افضل کوئی نہیں مخلوقات میں بلکل وہ کہتے ہیں عرش کیا ہے ہم کہتے ہیں مخلوق ہے اللہ کی وہ کہتے ہیں بتاؤ اللہ کا عرش افضل ہے یا نبیل اسلام کی مبارک ذات ہم کہتے ہیں نبیل اسلام سے تو افضل کوئی نہیں ہے لیکن تم تو قبر رسول کی بات کر رہے ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں وہ حصہ زمین جو نبیل اسلام کو ٹچ کیے ہوئے ہیں نبیل اسلام کو تم نے نہیں کہا قبرِ رسول کے اس حصے کو کا ہے حالانکہ تمہاری یہ بات بھی غلط ہے نبیل اسلام کے جسم اثر کے ساتھ کوئی چیز ٹاچی نہیں کر رہی مسلم شریف میں حدیث ہے نبیل اسلام کی قبر میں سرخ رنگی چادر بچھائی گئی تھی تاکہ وہ مٹی آپ کے جسم کو نہ لگے پہلے تھے اپنا ذرا عقیدہ اپ ڈیٹ کر لو ایوی تونوں میں دنازی مسلم شریفی جو پڑھ کے اچھا دوسرا وہ حصہ زمین جو ٹاچ کر رہا ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ نبیل اسلام کی جو مٹی کا خمیر ہے نا وہ اس جگہ سے اٹھایا گیا تھا تو گورا کے وہ مٹی نبیل اسلام کے جسم کا حصہ ہوئی نا اگر یہ مانو گے تو حضرت ابوبکر عمر کی قبریں بھی ساتھ ہیں وہ ایک ہے وہ پورا ریاض الجنہ ہے اور دوسرا نبیل اسلام کی جس مٹی سے تخلیق ہوئی وہ تو اس مٹی سے جدا ہو گئی باقی جو بچ گئی وہ نبیل اسلام کی مٹی نہیں ہے ٹیکنیکل جب کوئی بات کر رہا ہے پھر ٹیکنیکل جواب آئیں گے آگے سے اور آخری بات نبیل اسلام کا بال مبارک آپ کا کرتہ مبارک ساوہ اکرام کے پاس تھا بہاری میں آتا ہے کہ بال مبارک کا دھوون مریض پیتے تھے شفایاب ہوتے تھے مسلم شریف میں آتا ہے کالا جببہ تھا آپ کا کہ سروانی تیالسی اس کا دھوون شفا کے لیے ساوہ اکرام لیتے تھے یہ نبیل اسلام کے اوریجنل تبرکات تھے کیا کسی ضعیف روایت میں بھی آیا ہے کہ ساوہ اکرام نے حضور کے کرتے کو یا بال مبارک کو کہا کہ اللہ کے ارسے افضل ہیں ان کے دماغ میں کوئی فطور ہی نہیں تھا اس قسم کا کہ اس طرح کی اینالوجیز بنانی ہیں دیکھو کتے گیا میرا دماغ اے تو سیدھیں مٹی نوں لے کے بیٹھے ہو میں کہہ رہا ہوں حضور کا اپنا بال جو آپ کے جسم کا حصہ ہے صحابہ اکرام کو تو نہیں یہ ایکویشن بنانی آئی ہے تمہارے بزرگوں کو بعد میں آئی ہے کیوں صحابہ اکرام کی تربیت نبیل اسلام نے کی تھی جی بخاری میں حدیث ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھایا عیسی بن مریم کو میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا محمدن عبدہو رسول ہوں یہ تین عقیدے ہوئے جی چوتھا عقیدہ وہ بھی المحنت المفنت سے وہ کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں مگر اس طریقے پر نہیں جو عوام میں رائج ہے اس طریقے پر جو خواس کو معلوم ہے اب جب ہمیں سے پوچھتے ہیں وہ خواس کا طریقہ کون سا ہے وہ بتا نہیں سکتے اوہ اللہ معافی دے عوام دھوئی پیڑا جے قبروں اور سینوں سے تو یہ تو نہیں بتاتے تھے یہ پتہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ قبروں اور سینوں سے مراد یہ ہے کہ ایک اسطلعہی بات ہے کہ ایک استاذ شگیرد کے سامنے بیٹھتا ہے تو اس کے سینے میں جو علم ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے ظاہر ہے وہ اس کی شگیردگی احتیار کرتا ہے یہ ایسی ہاں یہ جواب دیتے ہیں وہ اور کہتے ہیں قبروں سے فیض ہم کیا کہنے ہیں قبروں سے مانگنا وہ تو بریلیوں کا کام ہے وہ تو شرک کرتے ہیں قبروں سے فیض یہ ہے کہ کسی نیک آدمی کی قبر پر آپ جائیں اللہ کے حضور دعا کریں اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کی اس قبر کی جو وسینٹی ہے وہ پرمیسز وہ دعاوں کی قبولیت کی جگہ ہے قبر والے سے کچھ نہیں مانگنا وہ تو شرک ہے اللہ سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں یہ قبروں سے فیض ہے یہ تین عقیدے ہوئے جی چوتھا عقیدہ وہ بھی المحنت المفنت سے وہ کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں مگر اس طریقے پر نہیں جو عوام میں رائج ہے اس طریقے پر جو خواس کو معلوم ہے اب جب ہمیں سے پوچھتے ہیں وہ خواس کا طریقہ کون سا ہے وہ بتا نہیں سکتے اوہ اللہ معافی دے عوام دو بھی پیڑا جے قبروں اور سینوں سے تو یہ تو نہیں بتاتے تھے یہ پتہ کہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ قبروں اور سینوں سے مراد یہ ہے کہ ایک اسطلاعی بات ہے کہ ایک استاذ شگرد کے سامنے بیٹھتا ہے تو اس کے سینے میں جو علم ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے ظاہر ہے وہ اس کی شگردگی احتیار کرتا ہے یہ ایسی ہاں یہ جواب دیتے ہیں وہ اور کہتے ہیں قبروں سے فیض ہم کیا کہہ رہے ہیں قبروں سے مانگنا وہ تو بریلیویوں کا کام ہے وہ تو شرک کرتے ہیں قبروں سے فیض یہ ہے کہ کسی نیک آدمی کی قبر پر آپ جائیں اللہ کے حضور دعا کریں اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کی اس قبر کی جو ویسینٹی ہے وہ پرمیسز وہ دعاوں کی قبولیت کی جگہ ہے قبر والے سے کچھ نہیں مانگنا وہ تو شرک ہے اللہ سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں یہ قبروں سے فیض ہے یہ اس کی تعویل کریں گے نا 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 مفتی صاحب نا ہم خود بتائیں گے کہ آپ کے وزر کس طریقے سے قبروں سے اور سینوں سے فیض ٹیکے لگا کے نچوڑتے تھے قبروں سے فیض یہ ہے کہ اشریتھانوی صاحب نے ارواح سلاسہ کتاب لکھی ہے جسے حقایات اولیہ بنا کے وہ پیش کر رہے ہیں اس میں انہوں نے لکھا کہ قاسم نانوتوی صاحب جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا مرنے کے چھ سال کے بعد قبر سے نکلے خواب میں نہیں بیداری میں اور نیچے تشریح ہی بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ روح نے جسم میں تصرف کر کے اسی جسم کو نکالا ہو یا کوئی امثالی جسم روح نے بنا لیا ہو اور اس کے ساتھ آیا ہو اے بھی لکیا ہے جنال اور دیوبند کے دو مولویوں کی صلح کروا کے دوبارہ قبر میں واپس چلے گے خواب میں نہیں بیداری میں یہ ہے ان کی قبروں اور سینوں سے فیض چار اکیدے ہو گئے پانچوں اکیدہ ہم رسول اللہ کی قبر مبارک میں زندگی کو یہ بھی المحنت میں لکھا دنیا کیسی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں جینیس آپ وہ کہتے ہیں دنیاوی حالانکہ لکھا ہے دنیا کی دیکھو کیسی اشاری کر دے لفظ کس طرح نے لکھ دے دنیا کی وہ کہتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں یہ دنیاوی نہیں ہم مانتے ہیں یہ تو برے لیویوں کا عقید ہے ہم تو آخرت کی زندگی مانتے ہیں دنیا کی اسی اس لیے لکھا کہ نبی اسلام کا جسم اقدس قبر مبارک میں بلکل سلامت ہے گویا کہ جس طرح ایک سلامت ہے اس لیے دنیا کیسی کہا نا یہ عقیدہ تو درست ہے کہ نبی اسلام کا جسم اثر قبر مبارک میں سلامت ہے یہ عقیدہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام لاتھی کے سارے رے کتنے عرصے تک دیمک نے لاتھی کو چاٹا ہے لیکن کوئی کیڑہ ان کے جسم پہ نہیں چڑھا سورہ سبا میں نبیوں کے جسم کی سپیشل پروٹیکشن ہوتی ہے ابودود میں حدیث ہے اللہ نے حرام کر دی ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے اور المصنف ابن عبی شہبہ میں موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے جب تستر شہر فتح ہوا اور دانیال علیہ السلام کا تابوت نکلا تو انہوں نے وہ خط لکھا اور کہا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام جو انبیاء میں سے ایک نبی ہے ان کا تابوت ہے اور نبیوں کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے نہ آگ کھاتی ہے نہ کوئی درندہ کھاتا ہے یہ تو ہمارا عقید ہے دنیا کیسی یہ دنیاوی مانتے ہیں بینکل ایکزیکٹلی دنیاوی آپ کوئی کہے کہا جی میں الزام نہیں کہا رہا ہوں الزام نہیں لگا رہا جناب شیخ زکریہ کاندلوی صاحب نے فضائل حج کے اندر جو تبلیغی جماعت والے بزرگ ہیں یہ فضائل حج تبلیغی نصاب فضائل عمال کا حصہ ہے اس میں بقیدہ لکھا ہے کہ پانٹ سو پچپن حجری میں جب شیخ آمد رفائی قبر رسول پر حاضر ہوئے اور وہاں انہوں نے اشار پڑے نبیل اسلام کی وفات کے پانٹ سو سال بعد سیم واقعہ باپا جانی نے بھی لکھا ہے فضائل سنت میں ہاں یعنی کی ایف سی مکڈونلڈ دونوں بریلوی دیوبندی دونوں تو کہتے ہیں انہوں نے شعر پڑے کہ جب میں مصر میں تھا تو میری روح مزار اخدس پر حاضری دیتی تھی آج جسموں کی ملاب کی باری آئی ہے اپنا دست مبارک قبر سے باہر نکالے میں بوسا دوں وہ کہتے ہیں نوے ازار لوگ کی مجودگی میں نبیل اسلام نے قبر مبارک سے ہاتھ نکالا خواب نہیں بیداری اب پتہ چلا آپ کو دنیا کی سی کی ہے اور کہتے ہیں وہ ہاتھ نکالا انہوں نے بوسا دیا اور ظاہرین میں عبدالقادر جلانی کا بھی نام ذکر کیا جاتا ہے جو پیرو مرشید ہے شیخ حیمد رفائی کے اور دیکھیں میرا دماغ کی در گیا میں نے کہا بدبختی ہے کہ عبدالقادر جلانی نے آتنی چوما نبیل اسلام کا آت نکلا ہے مرید نے چوم لیا کیونکہ صرف ان کے چومنے کا ذکر ہے ورنہ اگر وہ چومتے ہیں تو میں نوے ازار کی لائن لگتی رہا کوئی نہیں ہے اور نوے ازار اللہ دے ہو بندے ہو پاٹ سو پچھونجا ازاری تے چھڑ دیو دس سو پچھونجا ازاری جبھی نوے ازار بندہ مزے نویج نہیں سی آندا یہ تو سی تو ایٹیز میں آگے ہوئی ہے جھوٹ اور پھر نوے ازار بندہ ایک ہاتھ دیکھ سکتا ہے مجھے بتائیں نوے ازار کتنی بڑی گہدنگ ہے جب تک کہ کوئی بہت اوچی بیلڈنگ کے اوپر چڑھ کے اپنا ہاتھ نہ یوں کریں جلی بار اور خواب نہیں بیداری تو میرے بھائیوں امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی یہ دیوبندیوں کے جو پانچ بڑے بڑے عقائد ہیں وہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اور میرے بھائیوں کیا ایسا ہو سکتا ہے جو صحابہ کے ساتھ کمپیار کرنے والے دیوبندیوں کو صحابہ کے ساتھ کمپیار کرنے والے وہ جو پہلے مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ یہ جو ہیں دیوبندی مولوی کے پاس دادی بتاتی ہیں کہ صحابہ کی خزبو آتی ہے تو کیا صحابہ کا ایسا عقیدہ ہو سکتا ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ جو ہے جواب کومنٹ کر کے جرور بتائیے کیا ایسا عقیدہ رکھنا صحیح ہے کیا صحابہ کا ایسا عقیدہ ہو سکتا ہے تو آپ اپنے رائے کا اجہار کومنٹ سکھنا جرور کیجئے ملتے ہیں نیکسٹرپڈیو میں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ